معصوم کے غلاموں میں یہ شان پیدا ہو جاتی ہے ابو ذر و سلمان کی زندگیوں میں یہ کرامتیں ہیں کہ زمین سے پتھر اٹھایا اور کہا لو لے جاؤ یہ سونا ہے وہ سونا بیٹھ کے عمل نہیں کیا تیزہ آپ چھڑک رہے ہیں اور کیمیکل پروسس سے گزار رہے ہیں یا بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں تسبیح کا بھی ذکر کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ ان کا وجود ذکرِ الٰہی بن چکا ہے ان کا وجود ذکرِ الٰہی بن چکا ہے دل کی دھڑکن ذکرِ الٰہی ہے ان کے رگوں میں دوڑنے والے خون کی روانی ذکرِ الٰہی ہے ان کی نبض ذکرِ الٰہی ہے ان کی نظر ذکرِ الٰہی ہے ان کا وجود ذکرِ الٰہی ہے ان کی شہرگِ حیات ذکرِ الٰہی ہے جب اس طرح پورا وجود وحدت کے سانچے میں ڈھل جائے تب کرامتیں پیدا ہوتی ہیں تب شرافتیں نمائیں ہوتی ہیں تب معجزات ظاہر ہوتے ہیں تب علی کے سامنے کوئی مردہ رکھ دو کوئی زندہ رکھ دو یہ سب دوسروں کے لئے ناقابل فہم ہوگا ہمارے لئے ناقابل فہم نہیں ہے دوسروں کے لئے سند کی ضرورت ہوگی ہمارے لئے سند کی ضرورت نہیں ہے سن لیں روایتوں کی سند تلاش کرنے والے میں بھی مکتب فقاحت کا طالب علم ہوں شب و روز علم رجال سے سروکار ہے ہمیں معلوم ہے سندے کیسے پرکھی جاتی ہیں مگر یاد رکھئے حدیث کا اصل معیار قرآن ہے رجال نہیں حدیث کا اصل معیار قرآن ہے راوی نہیں یہ جملہ پہلے بھی ہے کہہ چکا ہوں اور آپ کو یاد رہنا چاہیے کسی بھی حدیث کا اصل معیار قرآن ہے راوی نہیں اگر روایت درست ہے حدیث درست ہے واقعہ درست ہے مبنی بر حقیقت ہے اور مطابق قرآن تو چاہے کوئی گمنام راوی نقل کرے وہ حدیث درست ہوگی اور اگر کوئی حدیث مخالف قرآن ہے تو چاہے حاکمیں وقت نقل کرے وہ غلط ہوگی حاکمی وقت نقل کرے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے ہم دیکھیں گے مطابق قرآن ہے یا نہیں مطابق قرآن نہیں ہے تو جھوٹی ہے اب جتنے ہم معجزات بیان کرتے رسول اور ایمہ اہلِ بیتِ رسول غیب کی باتوں سے باخبر تھے یا نہیں غیب کی باتوں سے اطلاع رکھتے تھے یا نہیں معجزات دکھا سکتے تھے یا نہیں مردے کو زندہ کر سکتے تھے یا نہیں نابینہ کو بینا کر سکتے تھے یا نہیں بیمار کو شفا عطا کر سکتے تھے یا نہیں آپ کہیں گے یہ معجزہ اس کی سنت کہاں ہے یہ کس کتاب میں ہے کس عالم نے لکھا کس سن میں لکھا ساتمی صدی میں لکھا یا پہلی صدی حجری میں لکھا ارے قرآن میں عیار ہے مگر قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے تذکرے میں نہیں آئے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے حضرت عیسیٰ نابینہ کو بینا کرتے تھے حضرت عیسیٰ بیماروں کو شفا بخشتے تھے اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے ایک مقام پر تم کہو تو میں بتا دوں کہ گھر سے کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں تم نے کیا زخیرہ کر رکھا ہے قرآن مجید کی آیت ہے قرآن مجید کی آیت ہے تم نے کیا کھایا ہے کیا گھر میں زخیرہ کیا ہے یہ گھر میں زخیرہ کیا کیا ہے یہ جناب عیسیٰ بتا سکتے ہیں محمد و علی نہیں بتا سکتے لیکن دست عدب جوڑ کے عرص کرنا ہوں سنو سمجھو توازن سے اور سرات مستقیم پہ رہو جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں بنص قرآن جناب عیسیٰ بیمار کو صحت بخش سکتے ہیں بنص قرآن جناب عیسیٰ نابینہ کو بینہ کر سکتے ہیں بنص قرآن جناب عیسیٰ غیب کی خبر دے سکتے ہیں بنص قرآن جناب عیسیٰ معافظ زمیر انسانی کو بتا سکتے ہیں بنص قرآن کیا اس سب کے باوجود وہ خدا ہیں یا فرزند خدا کیا عقیدہ ہے کیا ایمان ہے جناب عیسیٰ خدا ہے فرزند خدا ہے نہ خدا نہ فرزند خدا کچھ نہیں مردے کو زندہ کرتے پھر بھی خدا نہیں غیب کی خبر دیتے ہیں پھر بھی خدا نہیں کہا نہیں خدا نہیں ہے نبی خدا ہے کلمت اللہ ہے روح اللہ ہے ارے جیسے وہ روح اللہ ہے کلمت اللہ ہے نبی اللہ ہے ایسی علی عین اللہ ہے لسان اللہ ہے وجہ اللہ ہے جنب اللہ ہے ید اللہ ہے اللہ نہیں آئے بندہ خدا ہے سلوات پردے محمد و عالمہ موسیقی